یہ آپ نے اپائٹننگ کریم تو دیکھی ہوگی بہت جگہ پہ تو یہ آپ کو میں گھر پہ ہی بنانا سکھا رہی ہوں اگر آپ کو اپنے ہاتھ و پاؤں کا یا باڈی کا کلر فائٹ کرنا ہے ٹین ہوا ہے کسی بھی طرح کا آپ کا کلر خراب ہے بس یہ کریم گھر پہ بنائیں اور اپنے لگائیں اور بالکل اچھا سے ریزلٹ پائیں تو یہ کریم بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں جو انگریڈنٹ ایڈ کرنے ہیں ایک ایک کر کے بتاؤں گی آپ نے کوئی بھی اس پارٹ سکپ نہیں کرنا ہے سکپ کر دیں گے تو آپ کو پھر وہ ریزلٹ نہیں ملیں گے یہ ایک بار میں نے یہ کہ ہاتھ پہ اپلیکیشن کے بعد میرا دیکھیں فرق دونوں ہاتھوں میں چیک کریں کتنا ہے تو اگر آپ اس کو دو تین بار یوز کریں گے تو بالکل صاف ہو جائیں گے یہ کریمیتی مہنگی لینے کے بجائے گھر پہ بنائیں گھر پہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لے لینی ہے کولگیٹ ٹوٹپیس کولگیٹ لے لیں یا جو آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ وہ ٹوٹپیس لے لیں اور سیکنڈ انگریڈینٹ تو بہت ہی موسٹ امپورٹنڈ انگریڈر ہے اسے مس نہیں کرنے آپ نے یہ ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں یہ ہے بلیچ پاوڈر فیس بلیچ تو ہم جو ہم فیس پہ لگا کے بلیچ کرتے ہیں یہ وہ فیس بلیچ کا پاوڈر ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اس کے بغیر یہ کریم نہیں بنے گی تو آپ نے یہ ضرور گھر میں ہم بلیچ لاتے ہیں فیس بلیچ اس میں سے اکثر یوز کرنے بلیچ میں تو بہت کم پاوڈر ڈلتا ہے تو اس کے بعد بچ جاتا ہے اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بچا رہتا ہے ہم تھرو کر دیتے ہیں تو آپ نے آئندہ سے تھرو نہیں کرنا آپ نے سیف رکھنا ہے اور اپنے جہاں ٹین ہوئے ہیں وہاں پہ جو کلر کو وائٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یہ کریم بنا کے یوز کرنے آپ نے تو یہ بہت ہی ضبردست کریم ہے اس کے next ingredient جو ایٹ کرنے وہ بھی میں step by step آپ کو بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے ہم نے اسے اچھے سے اس پاوڈر کو مکس کر لینا ہے یہ پھلکت دانے دار سا پاوڈر ہوتا ہے دانے دانے سے ہوتے ہیں تو آپ نے توٹ پیس میں اس کو اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے کوئی بھی پرش لے لینا ہے توٹ برش جو کرتے ہیں وہی پرش لے لینا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سب چیزیں گھر سے آسانی سے مل جائیں گے آپ کو اور اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں دانے سے نہ رہیں اور اچھے سے دل کے مکس ہو جا اور اس کے بعد جو باقی چیزیں آپ نے وہ ایٹ کرنی ہے میں آپ کو step by step بتاتی جاؤں گی آپ نے اسے پوری باڈی پہ جہاں بھی آپ کا دل کریں وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں ہاتھوں پہ بازوں پہ پاؤں پہ گردن پہ گلے پہ انڈرامز میں جہاں آپ کا کلر آپ کا دم ہے وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں فیس کے لئے اگر آپ پوچھتے ہیں فیس پہ تو میں آپ کو زیادہ recommend نہیں کرتی ہوں اگر آپ sensitive skin ہیں آپ کی تو آپ نے بالکل use نہیں کرنا ہے یہ اپنے فیس پہ اور اگر آپ کی آپ کو بتا ہے آپ کی skin اتنی sensitive نہیں ہے تو پھر آپ use کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اتنا خطرناک بھی نہیں ہیں برحال یہ آپ لگا بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اور third ingredient میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے فیس واش یہاں پہ میں فیرن لولی کا فیس واش ایڈ کر رہی ہوں آپ کے پاس سکریمی فیس واش جو بھی ہو آپ نے وہ ایڈ کر لینا ہے یہ especially میں اپنے پاؤں کے لیے اور ہاتھوں کے لیے بنا رہی ہوں تو فیس واش سے یہ ہے کہ اچھا ذر جھاب بن جائے گی اور اچھا سے وہ صاف کرنے میں آسانی ہوگی اور instant glow بھی لے کے آتا ہے یہ فیس واش یہ فیس واش کا review اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دوں گی فیرن لولی میرا best فیس واش ہے بہت ہی اچھا ہے تو ایسے بنانے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ اس طرح اچھے سے لگا لینا ہے آپ نے اچھے سے لگانے کے بعد اچھے سے ہاتھوں سے ملتے رہنا ہے ملتے رہنا ہے تھوڑی دیر تک کے لیے اپنے ہاتھوں پہ پہ یہ جہاں پہ بھی آپ نے لگایا ہے اسے اچھے سے مساج کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ہاتھوں میں پانی لگا کے بھی آپ مساج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کا result جو ملے گا بہت ہی ہنڈر پرسن ریزرڈ ملے گا آپ نے ویک میں ایک بار یہ اپلائے کرنا ہے اور فور ویک آپ نے ون منت میں فور ٹائم یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنا کلر دیکھئے گا بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے ریزرڈ ملیں گے میں نے فرسٹ بار ایک بار اپنے ہاتھ پہ اپلائے کیا تھا تو آپ دونوں ہاتھوں پہ فرق چیک کر سکتے تھے یہ ویڈیو کے سٹارٹ میں اب میں دوبارہ اپلائے کر رہی ہوں اب دیکھیں پھر فرق دیکھئے گا اور جب میں تیسری سے چوتھی بار اپلائے کروں گی تو بلکل ہی ہاتھ ساف ہو جائیں گے اور بہت ہی نرم ملائم ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے موسٹرائزر لگا لیں اپنے ہاتھ پہ سکن ٹھوئی ڈرائے ہو جاتی ہے تو دیکھیں دونوں ہاتھوں میں فرق چیک کریں کتنا زیادہ ہے تو آپ بھی اس کو بنائیے اور لگائیے اگر آپ کو میں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں میں فرق کتنا زیادہ ہے وہ کافی سوفٹ ہاتھ فیل کر رہا ہے میرا تو آپ بھی یہ کریم لگائیے اور بہت ہی آسان ہے ملیں گے نیکس ٹھوئی بائی بائی